السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو آر چینل آج ہم اس ویڈیو میں پودوں میں اشیاء کی نقل و حمل ٹرانسپورٹ آف سبسٹنسز ان پلانٹس پڑھیں گے اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون پر کلک کیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے پودوں میں اشیاء کی نقل و حمل ٹرانسپورٹ آف سبسٹنسز ان پلانٹس پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ پودے جڑوں کے ذریعے مٹی سے پانی اور مادنی مغزیات منیرل نیوٹریانس حاصل کرتے ہیں اور ان کو پتوں تک پہنچاتے ہیں زیائی تایریف کے دوران پانی اور کاربن ڈائیکسائیڈ کا استعمال کر کے پودوں کے لئے غضہ تیار کرتے ہیں آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ غضہ توانائی کا ذریعہ ہے اور کسی بھی عضویے کے خلیا گلوکوس کے ٹوٹنے سے توانائی حاصل کرتا ہے خلیے اس توانائی کو زندگی کی حیاتیاتی سرگرمیاں انجام دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں اس لئے عضویے کے ہر خلیے کو غضہ کا ملنا ضروری ہے کہ آپ نے غور کیا ہے کہ پودوں کی جڑے پانی اور مادنیات کو جذب کر کے پتوں تک کیسے پہنچاتی ہیں پتے جو غضہ تیار کرتے ہیں ان کو ان حصوں تک کیسے پہنچاتے ہیں جو اپنی غضہ خود تیار نہیں کرتے پانی اور مادنیات کی نخل وہ حمل پودے جڑوں کے ذریعے پانی اور مادنیات کو جذب کر لیتے ہیں جڑوں میں جڑ کے بال روٹ ہیر ہوتے ہیں جڑ کے بال پانی اور پانی میں تحلیل مادنیات نیوٹریانس کو جذب کرنے کے لئے جڑ کی سطح کے علاقے کو بڑھا دیتے ہیں پودوں میں مٹی سے پانی اور مادنیات کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لئے پائپ کی طرح نالیا ہوتی ہے یہ نالیا ویسلز خصوصی خلیوں سے بنی ہوتی ہے جو وائی بافت ویسکیولر ٹیشوز کو بناتے ہیں بافت ٹیشو ان خلیوں کا ایک گروپ ہے جو عضویے میں خصوصی کام انجام دیتے ہیں پودے میں پانی اور مادنیات کے لے جانے کے لئے جو وائی بافت ویسکیولر ٹیشو ہے وہ زائلم کہلاتا ہے زائلم ان تمام راستوں کا ایک مسسل جال بنا دیتا ہے جو تنے اور شاخوں کے ذریعے پتوں تک جانے والی جڑوں کو جوڑ دیتا ہے اور اس طرح تمام پودے میں پانی پہنچا دیتا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ پتے غضہ کی زیائی تعلیف کرتے ہیں یہ غضہ پودے کے تمام حصوں میں پہنچائی جاتی ہے اس نخل و حمل کا کام وائی بافتے ویسکیولر ٹیشو کرتے ہیں جن کو فلائم کہا جاتا ہے اس طرح زائلم اور فلائم پودوں میں اشیاء کی نخل و حمل کرتے ہیں منتخل کرنا سوریان ٹرانسپریشن آپ پڑھ آئے ہیں کہ پودے سوریان ٹرانسپریشن کے عمل سے بہت سا پانی خارج کر دیتے ہیں پودے مٹی سے پانی اور مادنیات کو جذب کر لیتے ہیں جتنا پانی پودے جذب کرتے ہیں وہ سب کام میں نہیں آتا باقی پانی ان مسامت اسٹومیٹا کے راستے باب بن کر اڑ جاتا ہے جو پتوں کی سطح پر موجود ہوتے ہیں اس عمل کو سوریان ٹرانسپریشن کہا جاتا ہے پتوں سے پانی کی تبخیر سکشن پول پیدا کرتی ہے یہ ایسا ہی عمل ہے جیسا آپ کسی اسٹار کے ذریعے پانی کی چسکی لے اس طرح کے عمل سے پانی پیڑ کی بڑی اونچائیوں تک بہت جاتا ہے ٹرانسپریشن بھی پودوں کو تھنڈا کرتا ہے تینکیو فر واشنگ آج کے لیے اتنا ہی پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب دوالچینہ